بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ پیارے بچوں امید ہے ہم سب خیریت و آفیت سے ہوں گے ہم آج نوہ سبق اور ہمارا ٹاپک ہے حلال اور حرام ہم اس لیسن کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں بسم اللہ ہم دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دین و شریعت نے جن چیزوں کے استعمال کی اجازت دی ہے انہیں حلال کہا جاتا ہے اور جن چیزوں کے استعمال کی اجازت نہیں دی ہے انہیں حرام کہا جاتا ہے حلال اور حرام کا پہچاننا اور حرام سے پرحیز کرنا بہت ضروری ہے ہر نجس چیز کا کھانا پینا حرام ہے پشاپ پاکانا خون شراب سور کا گوش وغیرہ نجس ہے لہٰذا ان کا کھانا پینا حرام ہے لیکن ضروری نہیں کہ ہر ایک پاک چیز کا کھانا پینا حلال ہو جیسے مٹی پاک ہے لیکن اس کا کھانا جائز نہیں البت صرف بیماری سے شفاہ حاصل کرنے کے لیے امام حسین علیہ السلام کی قبر کی چٹکی بر مٹی کھانا جائز ہے چٹکی بر یعنی تھوڑا سا یعنی قلیل ذرا سا ذہشک سا چٹکی بر یعنی ذہشک بچوں اس بات کا خیال رہے کہ ہر سچ دگا خاک شفا کی نہیں ہوتی خاک شفا صرف امام حسین کی قبر کی مٹی ہے پوری کربلا یا حرم امام حسین علیہ السلام کی مٹی نہیں والسلام علیکم ورحمت اللہ